اسلام علیکم دوستو آج آپ کو یورو یو ایس ڈی کے ویکلی انیلسز کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ جو چھے جنوری سے لے کر دس جنوری تک یورو یو ایس ڈی بائی میں رہنے والا یا سیل میں رہنے والا ہے اگر بائی میں رہنے والا ہے تو اس کا بائی کا پوائنٹ لیول بائی کا لیول کیا ہے کس لیول سے ہم اس کو بائی کریں اس کا سٹوپ لس کیا ہے اس کا ٹی پی کیا ہے اگر سیل میں اس کی انٹری بن رہی ہے تو اس کا سٹوپ لس کیا ہے تو اس کا ٹارگٹ کیا بن رہا ہے تو یہ سب ہی آپ کو بتایا جائے گا تو چلتے ہیں چارٹ کی طرف ابھی ایچ فور ٹائم فریم میں میں نے اس کو اپن کیا ہوا ہے اس کا جو یورو ایس ڈی کا میجر ٹرینڈ ہے وہ بائی میں بن رہا ہے میجر ٹرینڈ اس کا بائی میں چل رہا ہے تو اسی سب سے پہلے جو اس کے مین لیول ہے نا مین لیول اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا لیول جو میجر لیولز ہیں وہ کون کون سے ہیں آپ کو انٹری کانس لینے چاہیے یہ دیکھیں ابھی سب سے پہلے میں آپ کو اس کے لیولز بتا دیتا ہوں آپ اپنا لکھ لیجیے گا ابھی اس کا جو کرنٹ پرائس چل رہی ہے نا وہ ون پوائنٹ کہہ لیں کہ ون پوائنٹ گیارہ باسٹھ ہے گیارہ باسٹھ پر ابھی اس کی کرنٹ پرائس چل رہی ہے ہاں سپرڈ لے کر ٹھیک ہوں تو اس کا جو سپورٹ ایریہ ہے وہ بن رہے گیارہ پندرہ بھر گیارہ پندرہ سے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں تو گیارہ پندرہ سے بائے کے بعد آپ کا جو سٹاپ لوس بن رہا ہے وہ کم سے کم نا ابھی اس میں یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا یہ سپننگ ٹاپ بنا اس کے بعد یہ کہ مارو بازو ٹائپ مارو بازو تو نہیں لیکن میں انگیل فنگ کینڈل بنی یہ پرفیکٹ سگنل ہے ابھی آپ یورو یو ایس ڈی کو بائے کر سکتے ہیں بائے میں انٹری بن جیسی مارکٹ اوپن ہوگی تو انشاءاللہ صبح میں نے اس میں بائے میں انٹری کر دے نہیں ہے تو اس کا جو سٹاپ لوس ہوگا وہ ہوگا اس اس لیول پر گیارہ ساٹھ پر سوری دس ساٹھ پر ٹھیک ہے ون پوائنٹ ون زیرو سکھ زیرو پر ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا سٹاپ لوس بنتا ہے تو ہم نے اس کا رسک ٹو ریوارڈ ون اس ٹو تھری تک رکھنا ہے اگر یہاں سے ہم انٹری کرتے ہیں تو ہمارا کتنا بن رہا ہے گیارہ ساٹھ تقریبا ہنڈرڈ پیپ ٹھیک ہے یعنی کہ زیرو پوائنٹ زیرو ون کی لارڈ سے آپ اس کو بائے کرتے ہیں تو آپ کے دس ڈالر کا سٹاپ لوس بن رہا ہے تو اس کا ٹی پی ون ہے نا وہ ہم نے لگانا ہے بارہ انچاس پر ون پوائنٹ ون ٹو فور نائن پر ٹھیک ہے ٹی پی ون یہ ہوگا اور ٹی پی ہوگا ون پوائنٹ ون تری فور ٹو یعنی کہ تیرہ بتالی اس میں یہ ہوگا کہ ڈیرو پوائنٹ ڈیرو ون کی دو آٹر پلیس کیا جاتے ہیں جن کے پاس ہنڈر فائی ونڈرڈ اباب ہو بیلس ٹھیک ہے تو اس کا دس پیپ کا سوری ٹین پہ دس ڈالر کا سٹاپ لوس بنے گا یعنی کہ ہنڈرڈ پیپ کا تو رسک ٹو ریوارڈ میں آپ کو بزاہ دیتا ہوں گیار آپ باون سے لے کے تقریباً دس ڈبل بن رہا ہے ٹھیک ہے تو ون اس ٹو ٹو ون اس ٹو ٹری یہ مینیموم ون اس ٹو ٹو اس کا رسک کو ریوارڈ ہونا چاہیے مطلب ایک دس ڈالر سٹاپ لوس اور اس کا بیس ڈالر ٹی پی ہونا چاہیے اس حساب سے چلیں تو آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی لاز نہیں ہوگا یہ دیکھیں میں آپ کو اس کے اس کا میجر ٹرینڈ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بائے میں چل رہا ہے یور ایو ایس ڈی ٹھیک ہے تو یہ ایک کنفرمیشن سگنل آ گیا یہ تقریباً بن گی کینڈل ڈوجی ٹائپ بن گی ڈوجی ٹائپ تو نہیں لیکن سپننگ ٹوپ کہہ سکتے ہیں آپ کو اور انگل فنگ کینڈل بھی بن گی تو یہاں سے آپ بائے میں اس کو انٹری کر سکتے ہیں تو باقی انشاءاللہ تعالی آپ کا اس میں میں اس کو پورا لے کے چلیں ٹی پی ون تک اور ٹی پی ٹو تک لے کے چلیں آپ کو اس کا بہتر زرڈ ملے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب انٹری تو کچھ دوست کر لیتے ہیں لیکن اس کو لمبا لے کے نہیں چلتے جو بندہ لمبا لے کے نہیں جلے گا اس کو کبھی پروفٹ نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بھی ایسا بندہ پروفیکٹ نہیں ہوتا کہ اس کے سب ہی ٹریڈز جو ہے نا وہ پوزٹیو ہی جانی ہے ایسے نہیں ہوتا کیونکہ اگر ہمارے پاہ اگر دس ٹریڈ کرتے ہیں نا تو اس میں سے چھے ٹریڈ کہہ سکتے ہیں چھے ساتھ پانچ یہی پروفٹ میں جاتے ہیں تو اگر ہم فیفٹی بھی پروفٹ میں جائیں تو آپ کا رسک رویوارڈ ڈبل ہونا چاہیے یعنی کہ وان اس ٹو ٹو وان اس ٹو دوسری تک آپ کا رسک رویوارڈ ہونا چاہیے پھر یہ ہے کیونکہ اگر اپنے پروفٹ کرنا ہے تو آپ کو لانگ ٹرم چلنا یہ بھی میٹرم ہے میٹرم کہہ سکتے ہیں اس کو لانگ ٹرم یہ بھی ٹریڈ نہیں ہے تو باقی امید ہے اگر آپ نے میں تو کام کر رہا ہوں اکٹ ایف ایکس بروکر کے ساتھ اگر آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے کیونکہ ابھی سب سے بیسٹ بروکر یہ ہی ہے اس میں لوکل بینک سے آپ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں ویڈرہ لے سکتے ہیں لوکل بینک سے اپنا جس بندے کا جائز کیس کا اکاؤنٹ ہے ٹیلنور یعنی کہ ایزی پیسے کا کاؤنٹ ہے وہ بھی اس میں اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں جائز کیسے آپ اس میں ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں جائز کیسے ویڈرہ لے سکتے ہیں تو کیونکہ دوسرے بروکر میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنا ویریفکیشن کا بڑا پروبلم ہوتا ہے اب اپنا سی این ایسی ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد بجلی کا بلڈ ریکوائیڈ ہوتا ہے بینک سٹیٹمنٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں لیکن اوکٹ آف بیسٹ بروکر ہے اس کا سپریٹ بھی مناسب ہے اور بہت بہترین چل رہے ہیں ڈیپوزٹ سسٹم بھی بلکل ایزی ہیں اور اس کا ٹائم ٹیبل بھی اچھا ہے ڈیپوزٹ اور ویڈرہ کا تو اگر آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو اسی ویڈیو ڈیسکریپشن میں آکاؤنٹ کا لنک پڑا ہوگا وہاں سے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو امید تو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہوگا چلتے ہیں اللہ حافظ